تو اس پہلو سے قرآن مجید کے ساتھ سنت کا جو ہے وہ اتباع لاسم ہے البتہ اس میں بھی دیکھئے تین دلتے ہو جائیں گے ایک تو سنت رسول ہے ایک سنت الخلفائی راشدین ہے اور ایک سنت صحابہ ہے ما عنا علیہ وآس صحابی جس پر میرا اور میرا صحابہ کا عمل ہے جہاں جوڑ دیئے آپ نے اپنے ساتھ صحابہ صحابہ میں سے چار خاص طور پر جو خلفائی راشدین ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المادیین تم پر لازم ہے پکڑنا بضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے راشدین قلائقہ هم راشدون جو خلفائی راشدین ان کی سنت کو پکڑنا اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں علمی سطح پر جب آئیں گے تو بڑے ذرا اس کے حدد پیشی لیے ہیں بہت پیدا ہو جائیں سنت رسول کی قسموں میں سے میں تنگنوا دیتا ہوں ایک مشہ ہے جس سے کہ سنت تشریع ہم کہیں گے جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقعہ ہو یا سنت غیر موقعہ ہو اب یہ سارے درجے یہ علماء کے قائم کرنے کا کام ہیں ایک عامی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے اندر جو ہے درجہ با درجہ ہے معاملہ یہ ایک طرف سے چلیں گے اگر آپ داہنے زمائی کی طرف تو فرض واجب سنت موقعہ سنت غیر موقعہ مستحب مباہ مقروح تنظیحی مقروح تحریمی اور حرام تو ہمیں اس سے حرام جمعہ سے وہاں تک اتنے درجے ہیں اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر درجے کا اپنا ایک حق ہے اپنا ایک حق ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سنت العادت ہوتی ہے حضور ایک کام کرتے تھے اب مثلا جبلی تقاضی ہیں حضور بھی پورا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے سنت ہے ہم ہمیں کہیں کھانا کھانا حضور کی سنت ہے تو یہ تو نہیں یہ تو ایک جبلی تقاضی ہے جو پورا کیا البتہ آپ نے کچھ عداب سکھایا ہوں کیسے کھاؤ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو قدو پسند تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدو کھانا لازم البتہ کوئی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو پسندہ وہ بھی اس کو رغمت سے کھائے ٹھیک ہے اسے اللہ کے ہاں سواب ملے گا محبت کا جو ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے ایک جبلی تقاضی ایک عادی تقاضی عادت کے مطابق مثلا حضور تحمد مانتے تھے ہمیشہ آپ نے تحمد مانتا ہے سنوار پیش نہیں گئے یا آپ نے پسند کی کہ سنوار اچھی جیز ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ زیادہ ساتھر ہے رات کو آدمی سویا ہوا ہو تحمد کے اندر تو ننگا ہو سکتا ہے سنوار میں ننگا تھا نہیں ہوتا ہے آپ نے پہنی لی آزار عادت نہیں تھا تو بعض چیزیں سنت عادت ہیں بعض افعال خصوصی ہیں دن کی پیروی لازم نہیں بلکہ روگ دیا گیا سکمل روگ دیا گیا سوم ویسال دو دن کا تین دن کا ویسال روزہ آج روزہ رکھا شام کے افتار نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے روزہ جاری ہے اگلی شام کا دو دن کا روزہ ہو گیا یا تین دن کا سوم ویسال لیکن شہابہ نے رکھنے کی اجازت چاہیے روک دیا لوگ نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں روکتے ایوکو مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اِن دا ربی وَيُتْعِمُنِي وَيَسْقِيم وقت میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا وہ کیا روحانی رضا ہے جو ملتی تھی اب اس کا ہمیں اندادہ نہیں ہو سکتا لیکن بھارہ اس سے روک دیا گیا سپنے کے ساتھ تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں جیسے کہ عباحت ثابت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ فرض واجب سلط موقع دا سلط غیر موقع دا مستحب جو پسندیدہ ہے اور مباہ مباہ وہ ہے جس کی حرمت کے لیے دلیل نہ ہو وہ مباہ تو وہ بھی سلط سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز جو دلد میں کیے تو مباہ ہیں تجرباتی امور ہیں بات سیدھے وہ ہے جو انسان کے علم سے اور تجربے سے سائنٹیفک جتنی بھی اب ہو رہی ہیں ترقیہ دنیا میں وہ ان میں آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نقل کے اوپر ایسی کہا نہ کرو تو کیا ہے اب وہ جانتے تھے عرب تو ہمیشہ کہ کاشتکار ہیں خجوروں کے فصل ان کو کیسے ملتی ہے وہ اصل میں کرتے تھے نر پھول اور مادہ پھولوں کو قریب جوڑ جاتے تھے تاکہ پولینیشن ہو جائے فرٹیلائزیشن ہو جائے حضور نے کہا تم نہ کرو تو کیا ہے مطلب حضور نے کہا کہ فطرت اپنا انتدام خود کر لیتی ہے تمہیں اس کے دخل نازل کی کیا ترموت ہے نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب آکے وہ سے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے جو ہے نہیں کیا فصل فرما ان تم عالم ہو بھی امور دنیا کو نہیں نہیں یہ مطلب نہیں میرے اس بات کہ میں نے کوئی تشریعت کا حکم دیا تھا نہیں اپنے دنیاوی معاملات تجربے سے جو ثابت ہوتے ہوں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس حوالے سے یہ کوئی وہ سپاٹ بات نہیں ہے یہ سنت سے بھی جو ہے استمباد کرنا استدلال کرنا نتیجے نکالنا کون سے سنت کس درجے کی ہے کون سے سنت کس درجے کی ہے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اسی لیے تفقہ فی الدین دین نے تفقہ حاصل